اس والے اپیسوڈ کا نام ہے ماجمبو ٹرانفورم آپ سب ہی کو یاد ہوگا پتلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا گوہان نے ماجمبو کی بہت اچھی کوٹائی کری تھی اس کے بعد ماجمبو نے ایک پلان بنایا تھا جس میں اس نے خود کو پٹکا گیا تھا پر گوہان، گوٹین، ٹرنکس اور پیکو لوگوں بچانے میں کامیاب رہا پھر انہوں نے اپنے پھرانے ساتھے کو ڈھونڈا اور اس کے پاس گئے اس کے پاس ماجمبو پھر سے واپس آ گیا تھا اور واپس آنے کے بعد اس نے اب کی بار گوہان کے نحی بھلکہ گوٹین اور ٹرنکس یعنی کی گوٹینکس کے ساتھ لڑنے کی سوچی اور ان دونوں کو اکسایا اور وہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو اب اگلا اپیسوڈ شروع کرتے ہیں موسیقی اس والے اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جو ماجمبو ہے وہ گوٹین اور ٹرنکس کو اکسانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پیڈیو تم کیڑے مکڑوں کی طرح ہمیں تمہیں مسل دوں گا گوٹین اور ٹرنکس آ گیا تھے اور کہتے ہیں کہ وہ تو ہم نے ہی گوہان کو ایک لڑنے کا چانچ دیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تم ہم سے زیادہ طاقتور ہو تب ہی جو ماجمبو ہوتا ہے وہ اپنی پیٹ سے دو عجیب سے چیز نکالتا ہے اور دمین پر بھیج دیتا ہے اور وہ دونوں آگے دا کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہاری اب چھٹی ہونے والی ہے گوہان انہیں کہتا ہے نہیں تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے وہ دونوں بولتے ہیں گوہان تم کو زیادہ ہی ٹینسن لے رہے ہو تمہیں نہیں پتا جب ہم سوپر سیان تھری بنتے ہیں تو ہماری تھاکت آسمان کو چھونے لگتی ہے تب یہ جو بی ہوتا ہے وہ کسی چیز کو محسوس کرتا ہے اور آتیوی دیکھ کر بھوگنے لگتا ہے اور گوٹین اور ٹرنکس اپنے آپ کو فیز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور مالی وہ منہی من مسکرہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی تو ضرورت ہے اور پھر وہ دونوں اپنے آپ کو فیوز کرتے ہیں اور فیوزن کرنے کے بعد وہ شروعات کرتے ہیں سوپر سیان تھری سے اور یہ دیکھ کر گوہان چونگ داتا ہے اور کہتا ہے اچھا تو یہ ہوتا ہے سوپر سیان تھری اور ادھر مالی مبو سوچ رہا ہوتا ہے کہ ان دونوں کو میں ایبزورب کر کے گوٹینکس کی طاقت اور پیکولو کا دماغ اس دنیا کا سب سے طاقتوری اندھا بن جاؤں گا اور پھر مدیر خورانے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا دوسری اور پیکولو سوچتا رہتا ہے کہ جرور اس کی کوئی چالے جرور اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا وہ ایسی بے کوپی تو نہیں کرنے والا اور ویسے بھی اس کی طاقت میں جرہا سا بھی بدلاؤں نہیں آیا مجھے بھی میسٹر سیٹن کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ارے بھائی کچھ گڑ بڑھے سن لو کچھ کتے کی آواز لیکن میسٹر سیٹن اس کی آواز نہیں سنتے اور اسے کہتے ہیں کہ ہم کھانا باز میں کھائیں گے یہاں کا ماہول تھوڑا گمگین ہے اگر تم اپنی کھٹائی کروانے کے لیے تیار ہو تو فٹا فٹ سے آؤ میں اب تمہارا موں توڑنے والا ہوں اور دوسری اور جو ماجیمبو کو بھیجے ہوئے وہ لیکوڈ ہے وہ ان کے اور بڑھتا جاتا ہے تب ہی بھی بھاگا ہوا جاتا ہے اور میسٹر سیٹن بھی اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اور ان میں اسے ایک عجیب سی چیز گوٹینس کو پکڑ لیتی ہے گوٹینسو سے چھوٹنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ہٹو بھی میرے اوپر سے ہٹو بھی تب ہی گوہان پیچھے دیکھتا ہے تو پکولو کے اوپر بھی وہی عجیب سی چیز سپک جاتی ہے اور پکولو کو بھی چاروں طرف سے گھیل لیتی ہے گوہان کو غصہ آتا ہے اور گوہان کہتا ہے ماجیمبو انہیں چھوڑ دے ورنہ تجھے مین نہیں چھوڑوں گا ماجیمبو اپنے پارس کو حکم دیتا ہے کہ فٹا فٹ میرے اوپر آجا اور ایفزور ہو جاؤ اور وہ سارے کے سارے ماجیمبو کے پاس چلی جاتے ہیں اور ماجیمبو کا شریف بدلنے لگتا ہے گوگو کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے گوہان فٹا فٹ اپنی سکتے کا استعمال کرو اور ماجیمبو کا شریف ٹرانس فرم ہونے لگتا ہے اور وہ ایک نئی فرم میں آنے لگتا ہے گوہان کہتا ہے کیا نہیں اور ہمیں دکھائے رہا تھا ہے ماجیمبو نئی فرم میں آگیا ہے اور اس پار اسے گو ٹینکس کی فوم بھی ملی ہے اب کی بار اس کے پاس گو ٹینکس کی طاقت ماجمبو کا شریر اور پیوکولو کا دماغ ہے جو کہ گوہان کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں اور ساید وہ گوہان کی کوئی نہ کوئی کمجوری کا پتہ لگا کر اسے ہرانہ دے اور یہ دیکھ کر گوہان کو تھوڑی ٹینچن ہوتی ہے اور جو ماجمبو ہے وہ بہت زیادہ مسکرہ رہا ہوتا ہے اور بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اب پیتوی پر وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے پہلے ہی گو ٹینکس جب اس کے ساتھ لڑ رہا تھا اس کے برابر لیول کا تھا اور ان دونوں کی ٹکر برابر پر چل رہی تھی لیکن اب جب ماجمبو نے اسے ایبزورب کر لیا ہے تو وہ اب ڈبل طاقت کا ہو گیا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ جب وہ مجھے اوپر سے چیلنگ دے رہا تھا جب میں گڑے میں تھا تو میں نے اس کے پوری بات سن لی تھی کہ تیس منٹ بعد اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے لیکن تیس منٹ تمہیں ہرانے کے لیے کافی ہوگی اور ویسے بھی اب میرے پاس پیکولو کا دماغ ہے جس سے میں تمہاری ساری مومنٹ پتا کر سکتا ہوں اور تمہاری بارے میں سب کچھ جانتا ہوں گوہان کہتا ہے فیر تو تم نے غلط کیا اگر تمہیں یہاں ایبزورب کرنا تھا تو تم مجھے کرتے تاکہ تم سب سے تھاکتور بنتے اور رہی پیکولو کی دماغ کی بات میں بچپن سے اس کے ساتھ رہتا ہوں تو میں اس کیا سب توڑ جانتا ہوں اور گوٹین میرا بھائی ہے وہ میرے بارے میں کبھی پرانے سوچے گا تب ہی جو ماجمبو ہے وہ گصے میں کہتا ہے کہ آج آؤ دیکھتے ہیں اور ویسے بھی طاقت کا جب تک کیا فائدہ جب تک تمہارے سامنے کوئی طاقت پر دشمن نہ ہوں اگر میں تمہیں افزورب کر لیتا تو مزا ختم ہو رہا تھا تب ہی میں ایک دوسری ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی سپیل اتنی زیادہ ہوتی ہے میسٹر سیٹم کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہاں پر فائرنگ ہو رہی ہے کہیں دور سے کوئی ملٹری فورس اٹیک کر رہی ہے ان کے اوپر اور انہیں دونوں پولی سپیل سے لگتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرتے رہتے ہیں تب ہی ماجمبو گوہان کے اوپر اینرڈی اٹیک مارتا ہے جس سے گوہان بچ جاتا ہے اور پھر گوہان اس کے اوپر اینرڈی اٹیک مارتا ہے دونوں کے اینرڈی اٹیک آپس میں ٹکرانے سے پھر سے بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور گوہان دور دا کر گیتا ہے ماجمبو اس کے پیچھے آ کر گوہان کے اوپر اٹیک کرتا ہے اسے دور فینک دیتا ہے اور تب ہی بول بن کر آتا ہے گوہان کے پاس اور گوہان اسے لات مارتا ہے وہ بھی ایک دوسرے کو لات مارتے ہیں پر دونوں برابری پر رہتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو برابری کی ٹکر دیتے لیتے ایک سائل میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو گھوننے لگتے ہیں تب ہی دینڈی کہتا ہے کیا کمال کی سپیڈ ہے مستر سیٹن کہتا ہے یہاں پر مجھے دیکھ نہیں رہی آرمی کہاں ہے تو دینڈی اسے بتاتا ہے کہ یہ کوئی آرمی نہیں ہے بلکہ وہ ان دونوں کی سپیڈ تھی جس سے وہ لٹ رہے تھے اور وہ کہتا ہے اس کا مطلب ماجمبو ہم سب کو ختم کر دے گا دینڈے کہتا ہے ہاں وہ اس ہر چیز کو ختم کر دے گا جو طاقتور ہے مستر سیٹن اسے بتاتے ہیں میں بہت زیادہ طاقتور ہوں کیونکہ میں مارسل آرٹ چیمپئن ہوں ہمیں دکھایا جاتا ہے گوہان کہتا ہے کہ اب تم نہیں ہو جوگے جو ماجمبو ہے وہ پیکولو کے جماغ سے اس کی ابلیٹی کم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے ڈی موٹیویٹ کرتا ہے جس سے کہ گوہان ڈی موٹیویٹ ہو جائے اور اس کے اوپر زیادہ خوابی نہ ہو تب ہی گوہان اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے پرمادیم بوکس کا اٹیک روک لیتا ہے اور اپنی سینگ میں اسے پکڑ کر اسے دور پر اکتا ہے اور پھر اس کے اوپر اینرڈی اٹیک مارتا ہے جس سے بہت زیادہ بڑا دھماکہ ہوتا ہے گوگو کہتا ہے کہ وہ بچ گیا ہوگا پھر وہ اولڈ کا ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں اولڈ کا ہے بتاتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا لیکن اگر میں تمہیں کہوں کہ فائٹ ختم ہو گئی ہے تو کیا تم میرا یقین کر لوگے کیونکہ لڑے واقعے میں ہی ختم ہو چکی ہیں گوگو دیکھتا رہتا ہے نہیں وہ بچا ہوگا تم ایسا سوچنا بھی مت کیوں وہ مر گیا ہوگا ہمیں دکھایا جاتا ہے جو مادیم بو ہے وہ کہتا ہے ہے گوہان مجھے پکولا کا دماغ بتا رہا ہے بھائی تم یہی کہیں ہو کیونکہ جس طرح پتھلی بار میں چھپ کر اپنے لئے وقت نکال رہا تھا اب کی بات تم ایسے ہی وقت نکال رہے ہو پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جلدی سے بہار آ جاؤ اور یہ والا اپسوڈ نہیں پر ختم ہو جاتا ہے ملتا ہوں اگلے اپسوڈ میں تب تک کے لئے بائی بائی